یا بدیس میں کبھی تم نے رام کے روپ میں اس کی پوجا کی ہے کبھی شیف کے روپ میں کبھی ہنوان کے روپ میں کبھی بینگ ٹیس کے روپ میں کبھی گووندہ کے روپ میں انیک انیک روپ میں جس کی پوجا تم نے کبھی کی ہے وہی تمہارا کرشن جامہ مسجد کی سیڑھیوں میں ہے مجھے میرا کرشن لائے دو ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوا بہتی امیزم ویڈیو لے کر آیا ہوا اس ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا اور اس ویڈیو کے بعد ڈاکٹر زکر نائک صاحب کا کیا رائے ہیں انہوں نے کیسے ایکسپلین کیا ہے وہ بھی سب سننا ہے بس ویڈیو سے پہلے چوٹا سارے اگر چینل پڑھنے ہوئے تو چینل سبسکرائب کریں جس میں صدی میں ہم اور آپ مل کر کریں گے ایسا اتیاس لکھا جائے گا ایسا سماج آئے گا اکترت ہو کر یا تو لوگ ہمیں برا کہیں گے یا پھر لوگ ہمارے آنے والے اتیاس میں سناتن پرمپرا کو بچانے والا آخری دیپک کہیں گے اے جے سناتنی بولو دکشنا دو گے کون کون دکشنا دے گا اگر آج آپ سناتنی لوگ اکترت ہو کر دیس میں رہتے ہو یا بدیس میں کبھی تم نے رام کے روپ میں اس کی پوجا کی ہے کبھی شیف کے روپ میں کبھی ہنوان کے روپ میں کبھی بینگٹیس کے روپ میں کبھی گوویندہ کے روپ میں انیک انیک روپ میں جس کی پوجا تم نے کبھی کی ہے وہی تمہارا کرشن جامعہ مسجد کی سیڑھیوں میں ہے مجھے میرا کرشن لاکے دو مجھے میرا کرشن لاکے دو مجھے میرا کرشن چاہیے یہی مجھے دکشنا چاہیے ہم بیٹھے آ رہا ہم سے ہم کرتے ہم جاتے برندہ بن کرتے پیار جی کی پوجا لیکن بھولے بیٹے اتیاس کو کہ آج بھی میرا کرشن ان آدتائیوں کے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے آج بھی اگر تھوڑا بھی سناتن جندہ ہے آؤ جاگو اور جاگ کر ایسی آواز بلند کرو کہ پورا بیسو کہے کہ سناتنیوں جیسا دھیروان کوئی نہیں ان سناتنیوں کے کرشن کو وہاں سے باپس لاؤ کرشن کو باپس لانا ہوگا اپنے سناتن کے سممان کو بچانا ہوگا مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے اگر اپنے گرو کو دکشنا دینی ہے تو مجھے اس وار گرو پونی ماں پہ میرا کرشن جامہ مسجد کی شیڑیوں سے آجات چاہیے میں آپ کو آسواسند لاتا ہوں اگر اس میں مرنا پڑا تو پہلا سکس میں ہوں گا میں اپنے کرشن کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہوں میں نے اچھا سوال کیا کہ جب اسی کروڑ گیر مسلم شہدت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندرے گرا کے مسجدے بنائیں اور مندروں کو لوٹا ہر مذہب میں ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئی گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا یہ بلکل غلط ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا کیوں کیونکہ مندر مجاہدات تھی وہ غلط ہے قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز چرچ گردوارہ اس کو آپ مت تباہ کرو یہ قرآن کی آیت ہے تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوں گا لیکن عام طور پہ نہیں عام طور پہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے کہ یہ مسلمان بادشاہ مندر گرا ہے لوگ کہتے ٹپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا ہم دیکھتے آج کی تاریخ میں بھی آپ جائیں گے محصور میں اس کے بازو میں اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے تو لوگ جان بوچ کے تاریخ کو بدلتے ہیں آج آپ ڈلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا گائیڈ تو گائیڈ بولیں گے یہ تاج مہار کس نے بنایا بچے یہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو میں جب ڈلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو گزر بے وکوف میں ہجاروں میل دور سے آ رہا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج مہار بنایا ہے ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو اس طریقے تاریخ کو بدل دے تو یہ ایک ساجش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویز گورنمنٹ جو تھی ہمارے جو سکول کے کتابوں میں غلط چیز سیفنائزنگ سیفنائزیشن آف دی انڈین ٹیکس بکس مطلب بھگوہ جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا یہ پریویز گورنمنٹ اسی لئے جب اس ٹائم جب ڈیموکرٹک فرنٹ آئی میں کوئی پولٹیکس پیچھنے دے رہا ہوں اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلیوں کو بدل دی تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوچ کے غلط فہمی پھیلا رہے یہ بات میں تصنیم کرتا ہوں چند مثال کے طور کے اوپر اگر ہٹلر نے ہٹلر نے چھے ملین چھے ملین یہود کو زندہ جلایا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا اس نے اس نے کیا تو اس طریقے سے چند مسلمان راجہ نے غلطیاں کی ہوگی لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجہ یا اکثر مسلمان راجہوں نے یہ کیا کہ مندر ہو گرا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں اور جان بوچ کے کچھ لوگ پولٹیک ووڈ بینک کے وجہ اسے تاریخ کو بدل رہے جو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کے کانسٹیٹوشن میں اس ملک کے کانسٹیٹوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹوشن میں it is the birthright of every citizen of India to follow propagate and preach his religion کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے یہاں کہے لوگوں کو میں الحمدلللہ ڈنگی کی چھوٹ پر دعوت دیتا ہوں گے نہیں ماشاءاللہ ڈرنے کی کیا بات ہے وہ مسلمان ڈرتے ہیں اور مممہ میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے میں کوئی بڑا تیس مارکہ نہیں ہوں میں معاملی انسان ہوں لیکن اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ العمران بتین آیت میں 160 میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے کوئی بھی کا مشکل نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کی ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مومنوں اللہ پہ ایمان رکھو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کی کونسٹیٹوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہیں اور ہندوستان کا کونسٹیٹوشن کونسٹیٹوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہیں اور انڈین کونسٹیٹوشن انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے مثال کے طور پر اسلام میں شراب پیناmutر حرام ہیں ہندوستان کے کونسٹیٹوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو امیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ اور جو چیز فرض ہے تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستان بھی ہو سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے کوئی بھی لاو نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے میں جانتا ہوں کچھ پولٹیشن لوگ اپنے ووڈ بینک کے لیے کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے گھجات میں کیا ہو گیا عام طور پر ہم ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے محمد کرتا ہے لیکن چند پولٹیشن کے ہو جیسے ہم ان کے جال میں آکے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے تعالی اللہ علیہ قل میں تم سوائم بینہ بینکوں اس بات پہ آؤ جہاں پر ہمیں یقصہ ہے کبھی پروپل میں کئی شنکرہ چاروں کو مل چکا ہوں کئی پندیتوں کو کئی سوامی تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا اسلام مذہب کی دعوت دینا تو میرے حساب سے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے ہمیں جو جہاد کرنا چاہے وہ حق کی ناظرین ویڈیو سب آپ بھائی بہنوں نے دیکھا بہت ہی انمیزنگ ویڈیو تھی بہت ہی انٹرسٹنگ تو اس طرح خوبصورت ویڈیو کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ